موسیقی 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 یہ کہ فیری کا ہوتر چیخہ پھر کنکریٹ اور شہتیروں سے بنی ہوئی جیٹی پر کھڑے ہوئے خلاصیوں نے گولٹن ڈریگن کے مضبوط اور موٹے رسے ٹھیلے کرنے شروع کری ہے انجن کے گھرات قدرے تیز ہوئی پھر گولٹن ڈریگن کسی سجی سجائی مورنی کی طرح اپنے مہور پر گھومنے لگی اس کا اگلا حصہ آہستہ آہستہ جیٹی سے دور ہوتا جا رہا تھا اور پیچھے کھڑے ہوئے خلاصی لمبے لمبے بانسوں کے ذریعے فیری کے پچھلے حصے کو جیٹی سے ٹکرانے سے روکے ہوئے تھے آخر کار جیٹی والے خلاصیوں نے سیٹھیوں کے ساتھ رسوں کے سرے ان لمبے بانسوں کی حکم میں فنسا دیئے اگلے رسے پہلے ہی نچلے ڈیک پر پھینکے جا چکے تھے یکا یک فیری کے رفتار بڑھنے لگی اور ہم تھیمیں تھیمیں جیٹی سے آگے نکلنے لگے پھر اچانک فیزام میں چھٹا چھٹ کی آوازوں کے ساتھ متعدد تیلیاں روشن ہوئی اور اپر ڈیک میں چاہ پجاسر میں دھوئے کے مرگولے تیارنے لگے میں نے اٹھ کر حیرت سے جائزہ لیا تو متعدد غیر ملکیوں کو اپنے سے زیادہ حیران پایا سگرٹ نوشی کرنے والے سب ہی چینی یا مقامی تھے میرا دل چاہا کہ میں بھی سگرٹ سلگالو لیکن حمد نہیں کر سکا مناسب یہی تھا کہ عملے کے کسی فرض سے بات صاف کر لی جاتی اس کے لیے مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا کیونکہ گول چکردار سینوں سے کئی مردوں اور عورتوں کے ڈار کے ڈار برامت ہوئے اور وسط میں بنے ہوئے گول بار کاؤنٹر کی ویرانی کو رونک میں بدل رکے ہر قسم کی شرابوں اور حلقے مشروبات کے ساتھ کھانے کی اشیاء کی تھیلیوں کے نمونے اکبی علماریوں میں سجاہ چاہ رہے تھے پکیہ سامان گتے کی ڈیبو میں کاؤنٹر پر ڈھیر کر دیا گیا تھا میں اپنی جگہ چھوڑ کر ٹیلتا ہوا وہینچہ پہنچا اور ایک خوش روح عورت کو گھر لیا مس یہاں سگرٹ نوشی کے بارے میں کیا صورتحال ہے میر زبان سے اپنے لگے مس کا خطاب سنتے ہی اس کی آنکھوں میں گزرے ہوئے دنوں کی چمک تازہ ہوگی اور وشارتہ میز مسکرات کے ساتھ ایک قریبی پوسٹر کی طرف اجارہ کرتے ہو بولی یہ پڑھ لو چینی کے ساتھ ہی انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہاں تو مردوں کے ساتھ عورتیں تک سگرٹ پی رہی ہیں میں نے حیرت سے کہا ان میں سے کوئی بھی ہم سے پوچھ کر نہیں پی رہا ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں نہ روکتے ہیں تم بلا وجہ کیوں پرشاند ہو رہے ہیں وہ میری حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہو بولی پھر ان پوسٹرز کا کیا فائدہ ان کے جگہ تمہاری تصویر بھی لگا جا سکتی تھی اس کے زرد چیرے پر ہلکی سے سرخی پھیل کی اور وہ جلدی سے بولی شرمانہ کرنے کا اکتیار ہاربر کے حکام کو ہے جب تک فیری لنگر انداز رہتی ہے کوئی سگرٹ نہیں پیتا تھوڑی دور نکل آنے کے بعد پابندی عملن ختم ہو جاتی ہے ہم بھی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اس سے کچھ دیر تک باتے کرنے کے بعد میں نے بار سے یک بستہ پیر کری دی اور اسے بھی پیش کرنی چاہیے لیکن اس نے نرمی سے انکار کر دیا میں تمہارے کپتان سے ملنا چاہتا ہوں میں نے اسے فرمائش کی وہ راؤنڈ پر آئے گا تو وہ تم سے مل لے گا تمہاری سیٹ کہاں ہے میں نے اشارہ سے اسے اپنی سیٹ دکھائی اور اپنے جگہ پر لوٹایا فیری گہرے سمندر میں جانے کے بجائے ساحل سے ڈیڑھ دو کلومیٹر کے اندر ہی سفر کر رہی تھی رفتہ رفتہ ہانگ کانگ کے اثار شام کے دھندلکے میں مادوم ہو کر پیچھے رہ کے البتہ دائیدی طرف چین کے ساحلی آبادیوں کے اثار ہمارے ساتھ ساحل ساحل چل رہی تھی آخر کر گولڈن ڈریگن کا کپتان چہانگ میرے پاس آ پہنچا وہ متوسط عمر کا ایک خوش مزاج شخص تھا اس نے نہایت بھی تکلفانہ انداز میں اپنا تعرف کروایا اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا مجھے رزینہ نے بتایا تھا کہ تم اس کے خاص دوستوں میں سے ہو اور شاید پہلی بار مکاہ جا رہے ہو اتنے رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد کہا تمہارا پیغمنا بھی ملتا تو میں تمہارے پاس ضرور آتا تمہاری بوکنگ کے وقت ہی میں نے تمہارا سیٹ نمبر نوٹ کر لیا تھا مجھے اشارہ مل گیا کہ وہ میرے اور شواہے کے تعلق سے لا علم تھا اس لئے میں نے کہا رزینہ بہت خوش مزاج اور ملنسا لڑکی ہے اس نے مجھ سے تمہاری بہت تعریف کی بزور سے انسا اور بولا میں خود کو تمہاری توقعات کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کروں گا ایسے یہ بتاؤ کہ تمہیں کمار بازی سے کس سر تک دلچسپی ہے چوک نہیں گے لیکن کبھی کبھار کارڈ کھی لیتا ہوں میں نے کہا مقام میں کارڈ پر ہی تو سب سے زیادہ جوا ہوتا ہے وہاں دنیا پر کے چھٹے ہوئے شارپرز کی فوج در فوج پڑی ہوئی ہے آدمی ان کے چکر میں آ جائے تو اس کے کپڑے تک کتروالی کے جاتے ہیں میں کسی لمبے کھیل کادی نہیں ہوں میں نے جلدی سے وضاحت کی پھر میں تمہیں ایک اچھے ہوتل میں پہنچاتوں گا وہاں تمہاری شام حسین اور کشکوار گزریں گی وہ دائنی آگ دبا کر بولا اور میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیا فیسے تم بڑے مناسب وقت پر آئے ہو وہ اپنی باج سے جائر رکھتے ہو بولا پرسن ڈان کی حویلی میں بل فائٹنگ کا زبردست پروگرام ہے تم چاہو تو اس میں شرکت کر سکتے ہو مکاؤ کے لوگ ڈان کی حویلی میں قدم رکھنا بہت بڑا عزاز سمجھتے ہیں ضرور بل فائٹنگ میں نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھی ہے لیکن ڈان مکاؤ کا اتنا اہم آدمی ہے تو میں اس کی کسی تقریب میں کیسے شرکت کر سکوں گا میں نے پوچھا میری کچھ قسمتی تھی کہ ریور شیانگ خود ہی مجھے میرے مطلوبہ مقام پر پنچانے کی پیش کش کر رہا تھا ڈان کسی بھی موقع پر اپنے خیر خواہوں کو نہیں بھولتا میرا کارڈ ضرور آئے گا پرسو میں ہانگ کانگ میں رہوں گا میرے کارڈ پر تم چلے جانا لیکن وہ کارڈ تو تمہارے نام پر ہوگا میں نے الجن ظاہر کرتے ہوگا میں نے کہا ہے نا کہ ڈان کی تقریبات مکاؤ والوں کے لیے فقر اور عزاز کا درجہ رکھتی ہیں اس کے دعوت نامیں لوگ اپنے عزیز ترین دوستوں کو بہترین توفے کے طور پر دیتے ہیں یہ بات ڈان بھی جانتا ہے اس لیے اس کے دعوت ناموں پر نام نہیں صرف کارڈ نمبر ڈالا جاتا ہے پھر ٹھیک ہے تو کیا یہ بل فائٹنگ کوئی رواہیتی قسم کی تقریب ہوتی ہے ریور شانگ کے اندازہ بیان نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا تھا ڈان کی ہر تقریب مکاؤ کی رواہیت بن جاتی ہے سنائے پر سو اس کا بچپن کا کوئی دوست مکاؤ آنے والا ہے اس کے اعزاز میں ڈان نے بل فائٹنگ کا پروگرام بنایا ہے وہ اسی میدان میں اپنے پرانے دوست کا استقبال کرے گا یہ کل کی تازہ ترین خبر تھی ریور شانگ کے وہ الفاظ سنتے میرے کھوپڑی سن ہو کر رہے گی کراچی میں نیشی کاؤ نے وہی کچھ کہا تھا جو ریور شانگ دھورا رہا تھا اگر اس کے بیان میں سے بل فائٹنگ کا ذکر حضف کر دیا جاتا تو سیدھی سی بات باقی رہ جاتی تھی کہ مافیا گھڑان نیشی کاؤ میرے معاملے پر مزاکرات کرنے کے لیے تیسرے دن ڈان کوانگ فو کے پاس پہنچنے والا تھا ایک طرف وہ اہم تیرین اطلاع تھی اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ ڈان کوانگ فو غزالہ اور سلطانشاہ کے بارے میں ویرہ کے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کا بھی روہ دار نہیں تھا اگر شوائے کے تعاون سے ڈان کی خوش آمد در آمد کا کوئی سلسلہ شروع بھی کیا جاتا تو دور دور تک ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ ڈان نے شکاؤ کی آمد سے پہلے اگلے دن تک پسیج جاتا اگر ریورش آمد کی اطلاع درست تھی تو میرے پاس کچھ کر گزرنے کے لیے صرف اگلے دن رہ گیا تھا ڈان کانگ فو اور نیشی کاؤ کو ایک بار سر جوڑ کر بیٹھنے کا موقع مل جاتا تو میرے فریشتے بھی ڈان کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے جبکہ گزالہ اس کی قیت میں تھی کیا بات ہے تم چپ کیوں ہو گیا مجھے خاموش پا کر ریورش آمد نے ٹوکا نہیں تو میں بکلا کر امکانہ انداز مہنس پڑا میں سوچ رہا تھا کہ قسمت نے مجھے تمہارے ذریعے مقاو کا ایک عظیم شان کھیل دیکھنے کا موقع فرام کر دیا آج کل کے مطلب پرست دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کے جو اپنے پرانے دوستوں کی استقبال کے لیے اس طرح سوچتی ہوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ریورش آمد سنجیدہ ہو گیا شاید ایک بھی نہیں لیکن ڈان کدامت پرست ہونے کے ساتھ ہی وزہ دار بھی گئے وہ دوستی اور دشمنی کو آخری حدوں تک لے چانے کے فن سے خوب واقف ہیں تمہیں یقین ہے کہ وہ بل فائٹنگ میں تمہیں ضرور مدو کرے گا میں نے بات پکی کرنے کے لیے اس طبعہ میں اس لحظے میں جانگ سے سوال کر دیا سو فیصد اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کا میری طرف سے وہ کارڈ تمہارے لیے ایک یادگار توفہ کا ایسی محفلوں میں سینکڑوں حسینوں جمیل لڑکیاں پر آئے نام لباس میں مہمانوں کے ساتھ ساکھی گری کرتی گیا کمال کے بعد یہ ہے کہ مہمانوں کی چھیڑ چار کو خوشتی لی اور شاہ اسگی کے ساتھ قبول کرنے کی باوجود کوئی لڑکی کسی مہمان کے ساتھ نوک جھونک میں پیل نہیں کرتی یہ ڈاؤن کی کھلی دعوتوں کے عداب میں شامل ہے ایسی وجہ سے لوگ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جانے سے نہیں ہچکچاتے تم مسلسل میرے تجسس کو ہوا دے رہے ہو ایسی کہانیاں تو راجہ اندر کے رنگ گلے دربار کے بارے میں ہی سننے میں آتی گئے وہ خود بھی عورتوں کا بہت رسیہ تھا ایسا ویسا وہ زور سے انسا کسی کے ساتھ ابردستی نہیں کرتا شاید مکاؤ کی عادی عورتیں اور لڑکیاں اس کے محل میں پہنچنے کے خواب دیکھتی رہتیں گے یوں سمجھ لو کہ اس کا سر تاج سے محروم ہے لیکن پھر بھی وہ مکاؤ کا بادشاہ ہے اور اس پر راج کرتا ہے اس کی آمدنی کے کیا ذرائع ہیں وہ کوئی کام بھی تو کرتا ہوگا کوئی اور بات کرتے ہیں وہ میرے کندے پر ہاتھ مارتے ہو بولا ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم نے آج کی شام ڈان کے نام کر دی دیکھو سائل سے دور چین کی سرزمین پر سورج غروب ہو رہا ہے اور اتر نیلے پانیوں میں اتر رہا ہے اس قدر حسین شام کو ڈان کے ذکر میں کیوں ساہا کرتے ہو اس سفر کو یادگار بنانے کی کوشش کرو تھوڑی دیر گپ شاپ کے بعد چینگ میرے پاس سے اٹھ گیا میں اس کے ساتھ بار تک آیا اور اپنے لیے اس کاش کے لارج پیک کا آرڈر دے دیا سورج کسی بھی لمحہ افق سے نیچے اترنے والا تھا اس سکت کوئی تیز سے آل ہی طبیعت کو رنگ پر لاسکتا تھا بیر میرے لیے پانی بن کر رہا گی تھی کیسٹم سے فارغ ہونے کے بعد میرا انتظار کرنا ریور چینگ نے موی سے رخصت ہوتے ہوئے آئیس کی سے کہا چارج دینے کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا وہ گیا تو اسی لمحے ایک نرم و نازک سفید فارم دوشیزات بارو کاؤنٹر پر میری قریب آ کری ہو اس نے بار میڈ کو دو کاکٹیل کا آرڈر دے دیا تھا اپنے پسندیدہ کاکٹیل کی اہم اجزاء اسے زبانی جاتے میں نے غور سے اس کے گداز سراپا کا جائزہ لیا تو قدرت کی مہربانیوں کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکا وہ بغیر بازوں والی ہلکی نیلی بنیان یا ٹی شٹ کے ساتھ نیلی ڈینم کا مقتصر سا نکر پہنے ہوئی تھی وہ دونوں کی کپڑی اتنی اتیاز سے منتخب کی گئے تھے کہ اس کے بدن پر پنسے پنسے نظر آ رہے تھے اس کا سنڈول اور مرمری بازو اور سبک ٹانگیں بلچ ہوا بہت خوبصورت تھی شانوں سے نیچے تک لیراتو ان نرم بالوں کا رنگ سیاہ اور چمک لار تھا معاف کرنا تمہارا تعلق سویڈن سے تو نہیں ہے میں اس کے بدن کو چھونے کی شدید حیوانی خواہش پر قابو نہ پاسکا میں نے شاہدت کی انگلی سے اس کا نرم بازو چھوتے ہوئے سوال کیا تو اس نے بھڑکے بغیر اپنا سر میری ترکھومایا اس کی آنکھوں میں گہری اس کی آنکھ کے گہری سب زور متحیر نظر آئیں اس کے چہرے کے نکوش دیکھے اور گردن قدر دراز تھی اس کے بدن کی اوپری پر معاش کے لیے ٹی شرٹ کا سائز خاصا ناکافی تھا جس کا اظہر لچکدار کپڑے کی کچاو سے ہو رہا تھا اسے شاہد عبردتی جسم پر منڈ لیا کیا تھا تم نے کیسے اندازہ لگا لیا اس نے مسکراتے ہوئے ہر سے پوچھا اس حسین چہرے پر مسکراتے ہوئے گلابی ہونٹوں کے پیچھے موتیوں جیسے آبدار دانتوں کی کتاریں دیکھ کر میں جھر جھری لے کر رہ گیا اس قدر خوبصورت چہرے سویڈن کے علاوہ پورے یورپ میں کہینے پائے جاتے میں نے کسی آزاد منش سیاہ کی طرح والیانہ انداز میں کہا میرے ساتھی نے تمہاری تعریف سن لی تو ابھی تمہیں سمندر میں پھینک دیکھا اس بار وہ باقاعدہ ہنستی ہوئے بولی اور اس کے سوید دانتوں کی کتاریں مزید نمائے ہوگی اوہ تو تمہارا کوئی ساتھی بھی ہے میں نے بخلانے کی اداکاری کیا حقیقہ یہ تھی کہ میں اکیلے بیٹھے بیٹھے اکتا چکا تھا اور اس وقت طبیعت اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے پر میں چل گئی تھی چاہیے تم نے گوھر نہیں کیا کہ میں نے ان دو کاکٹیلز کا آرڈر دیا ہے اس کے آواز میں ہلکا ستنس تھا لیکن ہنسی اور چیرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا میں سمجھا کہ گروبے افتاب سے پہلے اور دوسرا باد کیلئے بنوا رہی ہو وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کیا کر گھا تو بولی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو بل اتنی الکول لے چکا ہے کہ اس پر اونک سوار ہو رہی ہے وہ سو گیا تو دونوں پیک میرے عیسے میں آئے گی اگر وہ اونک رہا ہے تو تم تھوڑی دیر باتیں کیوں نہیں کرتی میں نے اسے دعوت دی مجھے پہلی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اکیلے پن کی بوریوز سے اکتائے ہوئے ہو تم جیسے بے باک اور زیادہ بولنے والے لوگ عموماً صافتیل ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے میل بیٹھنے میں کوئی ہرچ نہیں میرے سیٹ بہت پرسکون مقام پر ہے میں نے اس کی بات کارڈ کر گیا مقصد یہ تھا کہ بل میرے اور اس کے درمیان کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کرے اس کے کارک ٹیلز کے پیک تیار ہو گئے تھے میں نے پھرتی کے ساتھ اس کی رقم ادا کر دی یہ میرا آرڈر تھا اس نے احتجاج کیا تم نے پیسے کیوں ادا کر دی کوئی ہرچ نہیں تم میری مہمان اور ہاں بل سے تمہارا کیا رہستہ ہے بوائی فرینڈ وہ کارکٹیل کا ایک گلاس اٹھاتے ہو بولی یہ میں اسے دیکھ کر آتی ہوں میرا گلاس تم اپنی سیٹ پر لے جاؤ میں خود بھی جگہ بدلنی چاہ رہی تھی کیا بل سے اتنی زیادہ اکتا گئی ہو میں نے اس کے ساتھ چلتا ہوں مانی کے اس لحاجہ میں سوال کیا بل نہیں میں اپنے آج پاس موجود چینی مسافروں سے اکتا گئی ہوں وہ اپنے تھیلوں سے نکال کر خوشک مچھلیاں سامپ کے پارچے اور سوکے کیکڑے دانتوں سے نوش نوش کر کھائے چاہ رہے ہیں انہیں دیکھ کر متلی سے ہونے لگی ہے اس ٹیک پر بہت سے نیچیستیں کھالی ہیں تم جگہ بدل سکتی تھی بل کا خیال ہے کہ الگ تلگ بیٹھ کر ہم خود کو بلا وجہ دوسروں کی نگاؤں کا مرکز بنا لیتے اس لئے کراہت محسوس کرنے کے باوجود وہ وہیں بیٹھا جمع ہے میں اپنی سیٹ کی طرح مڑ گیا اور وہ زہز چکن چال میں آگے بڑھتی چل گئی مگرم رنگت کی سرکی سفیدی چسمانی تناسب اور صحت مندی کے مساہرے بہت آمے یہ وہ خوبیاں ہیں جو لباس کے اقتصار اور بے ہجابی کے ساتھ مل کر ہر لڑکی کو قابل دید بنا دیتی ہیں لیکن مجموعی طور پر مگرم میں بھی حقیقی حسن کا تناسب ہوئی ہے جو مشرق میں نظر آتا اور لڑکی ہر اعتبار سے حسین کہی جا سکتی تھی سفر کا بقیہ حصہ اس کی رفاقت میں گزارنے کا تصور میرے لیقاصہ سنسنی خیز تھا ڈوبتے ہوئے سورج کی سرک روشنی میں ساحل کس قدر حسین اور پرسرار نظر آ رہے میں نے کھڑکی کے ساتھ بیٹھ کر داہینی طرف کی ساحلی پٹی پر نگاہیں مرکوز کر دی چند منٹ بعد وہ بھی آگئی اور بے تکلفانہ انداز میں میرے بائیں پہلو سے چپا کر بیٹھ گئی ڈوبتے ہوئے سورج کی سرک روشنی میں ساحل کس قدر حسین اور پرسرار نظر آ رہے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہو پرسرار نظر آ رہے ہمیں بائیں طرف شگہ ملی تھی وہاں سے سمندر کے پانی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور اوپر سے سڑی ایک کچھی مچھ لیا میں نے اس کا کاکٹیل کا گلاس اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تمہارے آ جانے کے بعد یہ مناظر میرے لئے اپنی کشش کھو بیٹھیں میری ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو اس نے مجھے گورتو پوچھا اتنی سنڈول اور پھسلوان ٹانگ کو کون احمق کھین سکتا ہے میں ان محاورے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گا میں تمہاری خوبصورتی سے واقعی مروب ہوا جا رہا ہوں اس نے میرے گلاس سے گلاس ٹکرا کر کارکٹیل کا ایک گھونٹ لیا پھر سنجدگی کے ساتھ بولی تم کس سلسلے میں مکاو جا رہے ہو اس وقت تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ سفر تم سے ملاقات کا بہانہ رہا ہو میں نے اس کے لطیب وجود کی حرارت آگین لمب سے لذت اندوز ہوتے ہوئے گا میں تمہیں یہ بتانا بھول گئی کہ بل ہر وقت نشے میں نہیں رہتا وہ اپنی مسکرات ضبط کرتے ہو بولی اسی کے ساتھ تم اپنا نام بتانا بھی بھول گئی پیسے مجھے تنویر کہتے ہیں میرا نام روزینی ہے ہم دونوں تفریحن مکاو چاہ رہے ہیں اس نے کہا اچھانک مجھے اس کا کہا ہوا ایک فکرہ یاد آ گیا اور میں نے پوچھا بل اور تم دوسروں کی نگاہوں میں آنے سے خائف کیوں ہو تمہارے ساتھ کوئی گڑبر تو نہیں ہے میرے سوال پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا اور وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولے نہ نہیں گڑبر تو کوئی نہیں ہے بس یہ احساس بیچین کر دیتا ہے کہ بہت سی آنکھیں تمہاری طرف نکرا ہیں میں نے فوری طور پر جرہ کر کے کشیدی کی پیدا کرنے سے گریز کیا اور ہم دونوں ہلکی پھول کی باتوں سے لطفان دوس ہونے لگے اس لڑکی میں مزا کی حص کوٹ کوٹ کر بھاری ہوئی تھی وہ لطیف رمز کو بھی نہ صرف سمجھ لیتی تھی بلکہ پلٹ کر لطیف تر جوابی وار کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی وہ سویڈن کی ایک غیر معروف یونیورسٹی میں سینئر لیکچرار تھی اور دو سال کی تحتیلات یک جا کرنے کے بعد بل کے ہمراہ فسون خیز مشرق کی سیاد کرنے نکلی تھی اس کے بارے میں میرے شعبے کو تقویت اس بات سے ملی کہ وہ دونوں راستے میں کہیں قیام کرنے کے بجائے اسٹاک ہوم سے چل کر سیدھی ہانگ کانگ پہنچتے اس سفر میں ممبئی میں تیارہ بدلنے کے علاوہ انہوں نے آرام نہیں کیا تھا جبکہ یورپ سے مشرق بائید کی پروازوں پر ہر کمپنی کسی اضافی کرائے کا بغیر ایک یا دو مقامات پر ٹھیرنی کی سہولت دیتی تھی پروسینی نے بتایا کہ واپسی کے سفر میں وہ دونوں بینکاک ممبئی کراچی اور پشاور کی سیاد کا ایراد رکھتے تھے ابتدائی تین شہر تو فضائی راستے پر واقع تھے لیکن پشاور کا معاملہ مکتف تھا میں نرم اور میٹے انداز میں وقفے وقفے سے اسے چھیڑتا رہا اور آخر کار اس نے دوستانہ فضاء کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھتیا ان دونوں کے پاس کچھ بیش قیمت ہیرے تھے جو انہیں مقاؤں میں ایک ایسی عورت کو پہنچانے تھے جو مکررہ وقت پر مکررہ کوڑ کے ذریعے ان تک پہنچ دی انہیں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ ہیرے بہت قیمتی تھے لیکن بل اور روزینی کو شبہ تھا کہ ان ہیروں کا تعلق ہالینڈ کے قدیم شاہی نوادرہ سے تھا کیونکہ ان کے ملوث ہونے سے تقریباً سات ماہ قبل ہالینڈ کے شاہی میوزیوم میں نقب زنی کی ایک سنسنی خیز واردات ہوئی تھی جس میں چور صرف چند زیورات اور بعض قدیم ترین ہیرے لے اڑتے ان دونوں کو پورا یقین تھا کہ بعض صرف ہیرے لے چانے کی نہیں تھی بلکہ اس معاملے کا تعلق ہم بیسٹرم والی چوری سے بھی تھا روزینی کو یاد تھا کہ شاہی میوزیوم میں چوری کی بعد اثاری قدیمہ کے مائرین نے مسروکہ ہیروں کی مالیت کا تائین چالیس کروڑ گلڈر کیا تھا جو ان کے ملک کی کرنسی میں کرونا سے زاہد ہوتی تھی انہیں وہ ہیرے باحفاظت مقاوپ انچانے کے لیے عام دورفت کے جملہ اقراجات کے علاوہ پچاس ہزار امریکی دالر کی پیش کش کی گئی تھی بیق وقت چار لاکھ کرونا ملچانے کا تصور اس قدر سہر افری تھا کہ روزینی نے وہ پیش کش قبول کر لی اور پھر بل نے بھی اس منصوبے پر مہور تصدیق سبت کر دی